موسیقی موسیقی آرام سے آپ اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں سب سے پہلے جائے پرکاش میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کی ٹیم نے آج یہ اپنی اقلیت برادروں اور ان کے رہنماؤں کو یہاں بلایا اور اور ہن تونی خاموشی بیٹھ جائیں آگے آگے یہاں بیٹھ جائیں کیونکہ وہ پیچھے نہیں لوگ دیکھ سکتے آجائیو ادھر ادھر بٹھا جائیں نہیں نہیں پیچھے پیچھے بیٹھ بس یہ بیٹھ جائیں جی بس بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں نا وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں توڑا پیچھے ہو جائیں درہو جائیں پیچھے ہو جائیں بیٹھ جائیں آرام سے درہو جائیں پیچھے ہو جائیں بیٹھ جائیں پیچھے ہو جائیں دس منٹ بات سننی اور اگر آپ زیادہ خاموش ہوئے تو شاید پندرہ منٹ پہ پہنچ جاؤں گے دیکھیں خاموشی ابھی نعرے کوئی نہیں پلیز کوئی نعرے نہیں سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز کہ میرا جو اللہ ہے وہ رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے یہ آپ نے سب نے سمجھنا ہے کہ مسلمانوں کا جو رب ہے وہ سارے انسانوں کے لئے ہے اور دوسری چیز اس سے بھی زیادہ ضروری آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارے جو اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت العالمین ہیں وہ سارے انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے یہ ضروری آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ کوئی بھی ہمارا دین سمجھ نہیں سکتا اگر اس کو اس چیز کی سمجھنا ہو کہ ہمارا رب سب انسانوں کے لئے ہیں اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے ادھر سے شروع کرتے ہم کیونکہ یہ بڑی میں دنیا میں میں نے ساری دنیا دیکھی ہے اور میں نے یہ مجھے بڑے افسوس سے یہ دیکھنا ہے کہ ہر جگہ کہیں زیادہ کہیں کم لیکن انسانوں کے خلاف صرف اس لئے نفرت کہ یا ان کا رنگ فرق ہے اور یا ان کا دین فرق ہے اس کی وجہ سے نفرت انسانوں کے ساری دنیا میں ہے کہیں زیادہ کہیں کم اور کئی دور میں زیادہ اور کسی دوروں کے اندر کم لیکن ہے ساری دنیا میں ابھی امریکہ کے اندر میں پڑھا تھا نیو میکسکو میں چار مسلمانوں کو مار دیا صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے ان کو قتل کر دیا اسلاموفوبیا جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے لیکن جب ایک مسلمان ملک اپنے دین کے اوپر چلتا ہے اور جب جب وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کا خدا سب انسانوں کا خدا ہے اور جب اس کا جو پیغمبر آخری پیغمبر اللہ کے پیغمبر وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے ادھر سے شروع کرتا ہے ہمارا دین ہمارے دین کے اندر انسان برابر ہے اور جو مدینہ کی ریاست اس کے اوپر ہم کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہلے ریاست بنائی تھی اب آپ سب کے لیے کہ اس ریاست میں کیا ہوا ہمارے نبی نے ایک چارٹر سائن کیا یہودی بھی تھے مسیح بھی تھے جتنے بھی انسان تھے ان کے ساتھ انہوں نے چارٹر او مدینہ سائن کیا جس کو کہتے ہیں مساکہ مدینہ اور اس میں سب کو برابر کے شیریک بنایا پھر ایک چیز اور جو میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دین شروع کدھر سے ہوا تھا چار خلیفہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ان میں سے دو خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوئے جو ہماری مسلمان جو ایک بہت بڑی ہستی مسلمانوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ عدالت میں جاتے ہیں اور ان کا کیس ہوتا ہے ایک اقلیت سے یہودی سے اور وہ آپ یہ سمجھیں کہ خلیفہ وقت ہیڈ آف سٹیٹ ایک اقلیت کے ساتھ عدالت میں جاتے ہیں پہلے تو یہ سوچیں کہ کتنی آج دنیا میں ملک ہیں جدرہ ہیڈ آف سٹیٹ ایک عام اقلیت کے ساتھ عدالت میں پریزنٹ ہوگا کتنے دنیا میں ملک ہیں بڑے بڑے ملک ہیں ویسٹن ڈیموکرسیز ہیں آپ کو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اقلیت کے ساتھ وہ عدالت میں پریزنٹ ہو اور لیکن اس سے بھی آگے بعد کہ وہ جو کیس ہے وہ قاضی وہ فیصلہ خلیفہ وقت کے خلاف دے دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کی کیونکہ آپ کے بیٹا گواہ ہیں اس کی ان کی میں گواہی قبول نہیں کرتا سو کتنی دنیا کے اندر یہ ہوگا آج کل کہ میں آج بات کر رہا ہوں اکیسویں صدی میں کہ آپ کتنے ملکوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ ایک مانورٹی سے عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر دے تو یہ ادھر سے ہم شروع ہوئے تھے ہمارے انصاف کا نظام ادھر تھا اور اقلیت انسان رابر تھے مسلمان معاشروں میں اور ہم اب اور ہم ایک اور چیز پہ آتے ہیں ابھی رائے پرکاش نے بات کی کہ جو فورس کنورجنز ہیں کہ زبردستی لوگوں کو سندھ میں سندھ میں خاص طور پر کہ لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کر لیتے ہیں دیکھیں قرآن کی واضح آیت ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں یہ اللہ کا فرمان ہے جب بھی کوئی مسلمان یہ کرتا ہے وہ اپنے دین کے خلاف جاتا ہے وہ اللہ کے فرمان کے خلاف جاتا ہے کہ زبردستی کسی کو دین کی طرف لے آئے جو امان ہے یہ سارے سمجھیں کہ اللہ قرآن کے اندر اپنے حبیب کو جو انسان جسے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے نبی تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا یہ سننے ذرا میں اپنے مسلمانوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا اگر وہ دین کی طرف آتے یا نہیں آتے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دیتا یا نہیں دیتا سو یہ آپ سب سمجھ جائے کہ یہ جو زبردستی کسی کا خیال ہے کہ مسلمان کسی کو کرنا یہ تو اللہ کا تحفہ ہے کہ اگر وہ کسی کو کسی کوئی ماں دینا چاہتا یا نہیں تو یہ بالکل میں پوری طرح ہم اپنے دین کے اوپر چلتے ہوئے اس کے مخالفت کریں گے جو زبردستی لڑکیوں کو مسلمان کیا جاتا ہے بس 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 اچھا اب اب آگیا ایک اور ایشو اور وہ صرف ہماری اقلیتوں کے لیے نہیں ہے وہ ہر پاکستان کے کمزور طبقے کے لیے ہے دیکھیں انصاف ہوتا کیا انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ معاشرے کا جب اوپر اٹھتا ہے معاشرہ تو معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا ہے جب اس معاشرے میں انصاف نہ ہو جو بھی دنیا کی تاریخ میں ملک اوپر گئے ہیں ان کا انصاف کا نظام بہتر ہوا ہے بلکہ ہمارے ایک بہت بڑا مسلمانوں کا عالم ابن خالدون وہ کہتا ہے کہ میرا سارا جو تجزیہ ہے قرآن کا اس کے بعد میں ایک نتیجے پہ آیا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے انصاف قائم کرنے کے لیے جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں might is right ہے جو طاقتوار ہیں وہ قانون سے اوپر ہے جو کمزور ہیں اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو انصاف نہیں ملتا انسانی معاشرہ ہوتا ہی تب ہے جب اس میں انسانیت ہو اور اس میں انصاف ہو میں نے جب آج سے چھبیس سال پہلے اپنی پارٹی شروع کی تھی تو اس کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جد و جہد میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے میں اپنی ساری قوم کو شامل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک یا انصاف نہ ہو انصاف کا مطلب ہوتا ہے rights human rights human rights کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے حقوق ہوتے ہیں چاہے وہ کمزور ہے چاہے طاقتوار چاہے امیر یا غریب جب تک معاشرے میں انصاف کی وجہ سے لوگوں کو rights نہیں ملتے ایک معاشرے کا جو potential ہوتا ہے معاشرے کی پرواز اوپر نہیں جا سکتی مدینہ کی ریاست میں میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ وہاں ایسا زبردست انصاف کا نظام تھا کہ وہ لوگ جن کی حیثیتی کوئی نہیں تھی انہوں نے چند سالوں کے اندر دنیا کی دو سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئیں کیونکہ انہوں نے ایسا زبردست انصاف کا نظام بنایا تھا کہ جو مسلمان بھی نہیں تھے وہ اس ریاست کا حصہ بننا چاہتے تھے کیونکہ ان کو ان کی ریاست کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا تھا اور جب آپ کو انصاف ملتا ہے اور آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے ایک نظام تو وہ معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے تو ہماری جو جنگ ہے آج وہ ہے انصاف لینے کے لیے اور جو ہمارے ملک میں جتو جہد ہے وہ ایک چھوٹے سے ٹولے کی ہے کے خلاف ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹولہ جو ملک کے اوپر ہاوی ہوا ہوا ہے وہ چوری کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں قانون کے نیچے مجھے اینہ رو دو ملکے وہ سارے اپنی چوری ہر بہو روپے کی چوری معاف کروا لیتے ہیں جبکہ غریب آدمی چھوٹی سی ہزاروں کی چوری جلوں میں پھستا ہے اور جلوں کے اندر کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو طاقتوار چوری کرتا ہے قانون سے اوپر اس کو ہاتھ نہیں لگتا کمزور جب بچارا اس کو کوئی حفاظت نہیں کرتا قانون یہ ہمارا سب سے بڑا علمیہ ہے اور یہ جو رائٹس کی مومنٹ ہے انصاف کا مطلب رائٹس کی مومنٹ یہ چل رہی ہے اور یہی ہے حقیقی ازادی کی تحریک حقیقی ازادی حقیقی ازادی بس بس حقیقی ازادی تب ملتی ہے جب ایک ملک کا انصاف کا نظام لوگوں کو ازاد کر دیتا ہے اب یہ حال ہی میں دیکھیں ایک اس کو اے آر وائے کا نیوز ایڈیٹر سوچیں نیوز ایڈیٹر کے گھر میں اماد یوسف کے گھر میں صبح کے دو بجے پولیس گھوز جاتی ہے اب بس بس سنو ذرا رات کے دو بجے ایک نیوز ایڈیٹر کے گھر پہ پولیس گھوز جاتی ہے اور اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور اس کی بیٹی وہ کہتے ہیں بیٹی شاک میں تھی کوئی کون کس گھر کے اندر اس طرح کا کوئی آکے کسی کو اٹھا کے لے جائی کسی محذب معاشرے میں نہیں ایسے ہوتا ابھی وہ شباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا اس کی چھوٹی سی بیٹی کوئی فکر نہیں کی کہ وہ بچاری اس کو پر کیا گزرے گی ایک منٹ سنیں بات یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف کا نظام نہیں چل رہا ہوتا وہ لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا طاقتور جو مرضی کر لیتا ہے جس کی لاتھی اس کی بینس جنگل کا قانون یہ ہے ہم سب کی سٹرگل میں انشاءاللہ پرسو تیرا تاریخ کو لاہور کے اندر ہاکی سٹیڈیم میں پاکستان کی حقیقی ازادی کا ہم جلسہ بھی کریں گے جشن بھی بنائیں گے اور اپنی قوم کو بتائیں گے کہ حقیقی ازادی لیتے کیسے حقیقی ازادی ہوتی کیا قائد اعظم قائد اعظم آپ سب کو پتا ہے یا پتا ہے یا پتا نہیں کہ قائد اعظم نے جب اپنی سیاست شروع کی تھی تو ان کو ہندو مسلم ہندو مسلم ایمبیسٹر سمجھا جاتا تھا یونٹی ایمبیسٹر کو وہ ہندو اور مسلم کو اکٹھا کریں گے یہ یاد رکھیں کہ قائد اعظم کی جو شروع کی سیاست تھی ان کی کوشش تھی کہ ہندو مسلم مل کے انگریزوں سے ازادی لیں انگریزوں سے ازاد ہو اور پھر کیا ہوا ان کو آہستہ آہستہ یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ وہاں ایسے لوگ تھے وہ جو کانگریس کے اندر ایسے لوگ تھے جو کہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ سب کے لیے اقلیتوں کے لیے ازادی نہیں چاہ رہے تھے وہ صرف ہندووں کے لیے ازادی چاہ رہے تھے ادھر اختلاف ہوا ان کا وہ چاہتے تھے کہ سارے ہندوستان کے لوگوں کو ازاد ہو تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ انگریز کی ازاد غلامی کے بعد ہم ہندو کی غلامی میں چلے جائیں گے اس لیے انہوں نے ازادی کی سٹرگل کی تھی اور پاکستان بنانا آئے تھے اس لیے پاکستان بومنٹ میں شرکت کیے تھے ہم بھی اپنے ملک کے اندر یہ ہمارا جو ملک بنایا یہ سب کے لیے ہے اس میں ہم ساری اقلیتوں کو برابر کے شہری سمجھتے ہیں اور اس لیے پاکستان بنا تھا اگر وہاں اگر ہندوستان میں قائد عظم کو اگر ہندوستان میں قائد عظم کو یہ ہو جاتا کہ ہم برابر کے شہری رہیں گے تو وہ تو شروع میں کانگریز کا احسات ہے اس لیے آج پاکستان میں جب انشاءاللہ جب ہم پرسوں اپنی حقیقی ازادی کا جشن بنائیں گے تو ہم اپنی ساری اقلیتوں کو بھی پیغام دیں گے کہ آپ پاکستان میں برابر کے شہری ہیں آپ کے حقوق آپ کے حقوق ہم حفاظت کریں گے ہم ان کے تحفظ دیں گے میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں گیارہ اگس لے آنے کا پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات